اپنے باپ کے بعد موسیٰ اور ابحادیر کی خاندان سے باہر شادی کرنے پر آگا جان کو بہت صدمہ پہنچا تھا وہ آگا جان سے بہت محبت کرتا تھا اتنی قدر کرتا تھا کہ بظاہر ناراضگی اور گصہ کرنے کے باوجود اس نے دل میں مان لیا تھا کہ آگا جان کا تیہ کیا رشتہ وہ قبول کر لے گا چاہے وہ پلوشہ ہو یا زرشہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ سمجھوتے میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہاں ڈیمانڈز نہیں ہوتی جو مل جائے وہی قبول ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو دونوں کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی وہ قبول نہ کر پاتا اور محبت ہی تو نہیں دکھی تھی اسے کہیں اتمنان سے گاڑی اپنے پسندیدہ آئس کریم پورلر کے آگے روک کر وہ اندر داخل ہوا براؤن ٹی شرٹ اور بلیک چینز پہنے وہ انتہا کا دلکش لگ رہا تھا لوگوں کی خود پر جمعی نظروں سے محضوظ ہوتا وہ آئس کریم کھا رہا تھا جب موبائل پر خانزادہ کی کال دے کر مو بگاڑا کبھی سکون کے دو پل نصیب ہونے بھی دیا کبھی سکون کے دو پل بھی نصیب ہونے دیا کرے لالا کال اٹینڈ کرتے اس نے ناراض کی سے کہا آئس کریم کھانے کے بعد جا کر ریس کرنا آج شام سات بجے تک میری میٹنگ ہے اور مجھے اس سے پہلے کچھ کام کروانا ہے تم سے پانچ بجے تم آفیس پہنچ جانا وہ ہدایت دے کر کال کارٹ چکا تھا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا ادھر ادھر ہر طرف نظر دوڑا تھا عیسیٰ جیسے وہ آنکھیں ڈوننے لگا جس سے خانزادہ اسے دیکھتا ہے مگر کچھ نہیں تھا وہ اسی لئے گارز اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا کہ وہ سب خانزادہ حدیر کے چمچے ایک ایک حرکت بتاتے تھے اسے وہ بدمزہ ہوا آئس کریم کا سارا مزہ خراب ہو گیا تھا اٹھ کر اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچا اور اسی حالت میں بیٹ پر گرتا آنکھیں بند کر گیا اس کی آنکھ دوبارہ کال پر ہی کھلی تھی اس نے سرخ آنکھوں سے نیند کرنا شاہ بھرے موبائل پر نظر ڈالی تو خانزادہ کی کال تھی جلدی سے اٹھ کر وقت دیکھا پانچ بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے جی لالا میں بس پہنچنے ہی والا ہوں آفیس اس نے کال اٹین کر کے جھوٹ کا سہارا لیا آفیس تمہارے اپارٹمنٹ کے دوسرے روم میں نہیں ہے عیسیٰ خان جھوٹ پولنے سے بہتر ہے تم جلدی سے تیار ہو کر پہنچو اس کی بات پر عیسیٰ کا دماغ جھن جھنا اٹھا وہ انسان ہے یا جن اور سنو خبردار جو تم جینز پہن کر رہے جوب پر جانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں جن میں پہلا طریقہ افیشل ڈریسنگ ہے اس لئے ڈریس پینٹ اور ڈریس شرٹ میں آنا اور بال جل سے سر پر جمع لینا ماتھے پر نہ لہر آ رہے ہو تمہارے اس کی تاقید پر عیسیٰ تھنڈی آہ بھر کر اٹھا اس نے جلدی سے پہنچنے کا کہہ کر تیاری بھی پوری بتائے رونی صورت بنا کر لڑکیوں کی طرح بڑ بڑاتے کوسنے دیتے عیسیٰ کو اندازہ نہیں ہوا ہر بار خانزادہ حضیر اسے لوگوں سے ملواتا بھی ضرور تھا اور ہر بار ملوا کر شرمندہ ہوتا وہ جو آفیس کے عام گارڈز اور پین سے لے کر سینئر ورکرز تک کی ڈریسنگ اور بنے ہوئے بالوں پر کڑی نظر رکھتا تھا اس کا چھوٹا بھائی سپورٹس کار میں شور کرتے آتا تو گھٹنوں سے پھٹی جین سے جھانکتے بڑھنا گھڑنے اور ٹی شرٹ کے ہاف بازر اور گلے میں لٹکے گلاسز اور پیشانی پر بکھرے بال خان زادہ حضیر جیسے مینٹین رہنے والے انسان کو کتنا شرمندہ کروا دیتے تھے آج مجبور ہو کر اس نے سختی سے تاقید کی تھی اس کی بتائی ہوئی تیاری میں جب عیسہ آفیس پہ پہنچا تو بے ساختہ سب کی نظریں اس پر اٹھی تھی اس پروفیشنل ڈریسنگ میں وہ کافی میچور اور ڈیسنٹ لگ رہا تھا موسا تو اسے دیکھ کر محبت سے گلے لگا گیا چھوٹے بھائی کو اپنے برابر دیکھ کر اس کی آنکھیں جل ملا گئی تھی عیسہ کو سب سے زیادہ اپنے حدیر لالا کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر اتمنان محسوس ہوا وہ پل بھر میں چہرے پر کچھ زیادہ سنجید کی تاری کرتا بلکل ہی پروفیشنل بن گیا تھا اس لمحے پریسہ کو ائرپورٹ چھوڑ کر وہ لوگ گھر واپس پہنچے تو شام کا وقت ہو رہا تھا آنی کو زبردستی ریسٹ کے لیے روم میں بیچ کر وہ پروہ کو لیے کچن میں آ گئی تھی آج اسے یہاں تیسرا دن تھا نہ اس نے حدیر کو کال کی اور نہ ہی وجہانے کا نام لے رہی تھی وہ اور اس بات کی پروہ کو سب سے زیادہ خوشی تھی مان جائے نہ پیا مجھے بھی بال کٹوانے دیں اب آپ نہیں ہیں تو تنگ ہوتی ہوں ان کو باؤن کرنا الگ مسئلہ ہو جاتا ہے شلڈر تک ہونے چاہیے کہ میں برش آرام سے کر سکوں اور پونی بھی بن جائے جس روز سے وہ آئی تھی پروہ بس ایک ہی زد کیے جا رہی تھی پریہان نے پلٹ کر تن کی دی نظروں سے اسے دیکھا اور گہرا سانس بھرا اوکے فائن کرو جو بھی کرنا میرے بال بھی اس شادی کے چکر میں کافی بڑے ہو گئے ہیں ایسا کرتے ہیں کل چلتے ہیں ایک ساتھ کٹنگ کروا لیں گے ٹھیک ہے تم جلدی سے دال صاف کر دو نہ پری ایسے مت بیٹھو وہ چاول بھی گھوتی بول رہی تھی اب یا مجھے دال چاول نہیں کھانے اب اچھے نہیں بناتی وہ ناک چڑھا کر بول رہی تھی مگر پریہان کے گھرنے پر بدلی سے ٹری میں دال نکالی اور ہاتھ مارتی یہاں وہاں کرنے لگی پریہان نے چاول چولے پر رکھ کر موبائل اٹھایا جس پر کافی دیر سے مسلسل کالز آ رہی تھی حدیر کا نمبر دیکھ کر چونکی کہ وہ کیوں کال کرتا رہا کال بیک کرنے کی بجائے وہ کندے اچھکاتی موبائل واپس رکھ چکی تھی پروہ سے باتیں کرتے وہ بھول چکی تھی وہ اب شادی شدہ ہے اور اسے واپس بھی جانا ہے انکل کا ڈینر کسی فرینڈ کے یہاں تھا وہ دال چاول تیار کر کے کھانا لگاتی آنی کو بلانے چلی گئے جبکہ پروہ ڈور بیل کے آواز پر گیٹ کی طرف بڑھی دروازہ کھولا تو سامنے خانزادہ حدیر کھڑا تھا وہ اسے اندر آنے کا راستہ جیتی حواس باغتگی سے سلام کر رہی تھی خانزادہ نے رکھ کر اسے دیکھا اور مسکرا کر جواب دیا آپ کیا کھولینے آئے ہیں اسے اندر لاتی پروہ نے پریشانی سے سوال کیا تو وہ ایک بار پھر رکھ کر پلٹا بچے مجھے لگتا ہے آپ اور آپ کی اپیا شادی کا مطلب نہیں جانتی اسی لیے یہاں آ کر وہ دیرہ جمع کر بیٹھ گئی ہیں اور آپ میرے آنے پر ایسا سوال کر رہی ہیں اس نے نرمی سے جتایا تو پروہ ہڑ بڑھا گئی شاید تین دن کے انتظار کے بعد اس کا صبر بھی جواب دے چکا تھا ایسی بات نہیں ہے بھائی میں تو بس اپیا کے جانے کا سوچ کر اداس ہو جاتی ہوں وہ معصوم صورت بنا کر اس پر اداسی سجائے اسے دیکھتی مجبوری بیان کر گئی اپنی وہ اسے دیکھتا بے ساکتا ہس پڑا جسے چھوٹی سی گڑیا سمجھ رہا تھا پوری ڈرامے باز تھی یعنی وہ آج بھی اسی کوشش میں تھی کہ وہ پریہان سے مل کر اکیلا واپس جائے اوہو میں آج آپ کی حلپ نہیں کر سکتا اب تو گھر جانا ہی ہوگا نا آپ کی اپیا کو وہ نرمی سے بولا تو پوروہ نے مو بھی سور کر سر ہیلایا اندر داخل ہوئے تو پریہان اور آنی ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی اسے دیکھ کر چونکی حدیر بیٹا آپ نے آ جانا تھا بتایا کیوں نہیں آپ نے آنی نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے خوشدیلی سے کہا ایک چور نظر کھانے پر ڈالی آج وہ ہلکا پلکا کھانے کا سوچ کر دال چاول بنا گئے تھے اور آج ہی داماد پہلی بار گھر آ گیا تھا اٹسو کے پریہان کو لینے آیا تھا ذرا جلدی میں ہوں اگر آپ برا نہ مانے تو اس نے ہینڈ ووچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے کھڑے کھڑے کہا تو آنی کے ساتھ ساتھ پریہان بھی بوکھلا گئے میں نے کھانا وہ ایسے بوکھلائی جیسے آخری کھانا ہو جو کھانا بہت ضروری ہو خان زادہ نے ایک نظر اس پر ڈالی رافت سا ہلیا تھا کپڑوں کا وہی پرانا انداز کیپری اور کرتا کندوں سے ذرا نیچے آتے بالوں کی ڈھیلی سی پونی جس میں سے بال نکل کر چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے میک اپ سے پاک شفاف ملائم چہرے پر ہوائیاں آ رہی تھی بیٹا بس تھوڑی دیر بیٹھو میں کھانا بناتی ہوں مجھے خوشی ہوگی اگر کھانا کھا کر جاؤ آنی جلدی سے کہتی کچن کی طرف بڑی رکیں کھانا بنائیں گی کیوں یہ رکھا ہے نا اس نے انہیں روک کر ٹیبل کی طرف اشارہ کر کے کہا ڈھکے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھتی آنی گھپ رائیں پہلی بار گھر آئے داماد کو دال چاول کیسے کھلا دیں یہ تو دال چاول ہے نا آج پری صاحب بھی واپس چلی گئیں انکل کا ڈینر باہر تھا اور ہم تھکے ہوئے تھے تو پریہان اپیانے بنائے ہیں اور ان کو یہی بنانے آتے ہیں اس لئے بس یہی بنے ہوئے ہیں آنی کچن میں جا چکی تھی پروا نے پریہان کو اشاروں کو دیکھے بغیر سمجھے بنا پوری تفصیل خانزادہ کو بتا دی پریہان کا چہرہ خفت سے سرک پڑ رہا تھا دانت کچ کچاتی کھا جانے والی نظروں سے وہ پروا کو گھور رہی تھی خانزادہ نے اسے دیکھا تو ہسی دبا کر سر ہلایا اٹس اوکے آپ اپنی آنی کو بلائیں میں بس ٹیس کروں گا میں نے آج لنچ لیٹ کیا تھا تو بھوک نہیں ہے مجھے اس کی معذرت پر پوروا سر ہلا کر کچن کے طرف بڑھ گئی وہ پریہان کی طرف متوجہ ہوا جو ابھی تک ٹیبل کے ساتھ مجسمہ بنی کھڑی تھی بیٹ جاؤ پریہان وہ ایک طرف چیئر پر بیٹ کر اسے بولا جی او ہاں پریہان جیسے ہوش میں آئی جلدی سے سامنے چیئر پر بیٹ کر بال کانوں کے پیچھے اڑستی اپنے ہلیے پر شرمندہ سے ہونے لگی میں نے کہا تھا جب آنا او کال کرنا اس کا مطلب تھا کہ واپس آنا ہے کال کیوں نہیں کی گھر نہیں جانا تھا کیا اسے دلچسپی سے دیکھتا وہ پوچھ رہا تھا اگر میں کہوں نہیں جانا تھا تو کیا آپ مان جائیں گے وہ بلکل ہی پروا جیسا ہر بازماتی بولی تو وہ مسکر آیا اس جوگ پر گھر جا کر بات کرتے ہیں ابھی ڈینر کرو اور جا کر ہلیہ بہتر کرو حویلی ایسے ہلیہ میں جاؤ گی کیا تو اس کے یوں نہ جانے کی بات کو اگنور کرنے پر پریہان مو بگاڑ گئے کچن کی طرف دیکھا آنی یقیناً اس کے منع کرنے کے باوجود انتظام کرنے میں لگ گئی تھی اپنی آنی کو بلاو ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے حویلی پہنچنے تک بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے جلدی سے کھانا کھا کر تیار ہو جانا اس نے کچن کی طرف اشارہ کرتے سمجھایا تو وہ اچھے بچوں کی طرح اٹھ کر اندر چلی گئی ولی میں کی رات پریسہ اور آنی نے خان زیادہ سے کہا تھا کہ پریہان زیدی بلکل نہیں اپسٹ ہے کچھ وقت دینا ایڈجیسٹ کر جائے گی اسے یقین ہو گیا وہ واقعی زیدی یا زیادہ تر لڑکیوں کی طرح بحث یا نافرمانی نہیں کرتی تھی اسے سمجھانا یا منانا آسان ثابت ہو رہا تھا آنی پریہان کے سمجھانے پر باہر آ چکی تھی مگر مسلسل ایک ہی فکر میں مبتلا تھی کہ کاش اچھا انتظام کر سکتی وہ پھر کبھی آنے کا کہہ کر انہیں اتمنان دلا گیا انہیں جوائن کرنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول ڈال چکا تھا ایک چمچ لیا تو آنکھیں پھیل گئے نمک اچھا خاصا تیز تھا نمک ہلکا کرنے کے لیے تھوڑی سی دال ڈالی تو اس میں مرچیں تیز تھی ایک نظر سامنے بیٹھی تینوں خواتین کو دیکھا جو مزے اور سکون سے کھا رہی تھی وہ اندر ہی اندر آہ بھرتا پلیٹ میں موجود کچھ چمچ حسد سے دیکھنے لگا کاش وہ کھانے سے انکار کر سکے جیسے تیسے کھا کر پانی کے دو گلاس پی کر مو کا ذائقہ تھبک کر ناکام کرنے کی کوشش کی بٹا بتا کر آتے تو میں کچھ اور بنا لیتی پریہان ایسے ہی تیخہ بناتی ہے پہلی مرتبہ کھانے والوں کے لیے مشکل ہوتی ہے آنی اس کے چہرے کے تاثرات سے شاید اندازہ لگا چکی تھی گلاس میں کولڈرنگ ڈال کر دیتے شرمندگی سے وضاحت کی بتا کر آنے والی بات پر اس نے پریہان کو دیکھا جو شام سے مسلسل کی جانے والی کالز کے بعد بھی کال بیک کرنے کی بجائے کال بیک کرنے کی بجائے اگنور کر گئی تھی وہ شرمندہ اٹس اوکے میں آج کچھ بیجی شیڈیول کی وجہ سے لنج کافی لیٹ کیا تھا تو بھوک نہیں ہے وہ انہیں اتمنان دلاتا کولڈرنگ کے گھونٹ بھر رہا تھا پریہان اٹھ کر تیار انہیں جا چکی تھی واپس آئی تو ایک پشتون روایت کا ڈارک پراؤن خوبصورت سا فروگ پہن رکھا تھا گھٹنوں سے ذرا نیچے جاتا گھیر آتا یہ ڈریس میرہا نے شادی کے گفت کے طور پر سپیشل بنوا کر دیا تھا سائز اسی کا تھا اس لئے کہنے سے پہلے ہی ویسے تیار ہوئی تھی جیسے ہونا چاہیے تھا وہ اوپن کچن میں کھڑا برطن دھو رہا تھا ٹراؤزر شیڈ پہنے رف سے ہلیے میں مو بنا بنا کر کام کرتا اسہ بری طرح بیزار تھا اپنے گنے چنے برطن دھونا بھی اس کے لئے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا تھا برطن دھو کر شیلف کپڑے سے صاف کر کے گیلا بن ختم کیا ڈور بیل ہونے پر فریچ کھول کر کوک کا کین نکال کر باہر نکلا اور ڈور کھول کر ڈیلیوری بوائی سے پیزا لے کر لاؤنج میں سوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا سامنے لگی لارڈ سائز ایل ایڈی پر انگلیش مووی لگا کر کوک کے ساتھ پیزا کھا تھا وہ پرسکون بیٹھا تھا مووی لگا کر اب دیکھ کم اور سن زیادہ رہا تھا آئرہ یونیورسٹی میں کچھ دن سے روزانہ بلا نگا ہائی ہیلو کرنے آتی تھی وہ جانتا تھا وہ عیسیٰ کو اپنا آدھی کرنا چاہ رہی ہے وہ کافی سکون سے اپنا کام کر رہی تھی اسے سوچتا وہ بے ساختہ ہسا تھا اگر ڈیلی ملنے سے آدھیں بنا کرتی تو میں یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بھی اپنے گھر شفٹ کر لیتا یہ لڑکیاں بھی نا سر جھٹک کر کوک کا گھونٹ بھرتا موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہوا کان میں ائرپورٹ لگا کر وہ سوالیاں انداز سے بولا کیونکہ نمبر ان نون تھا السلام علیکم موسیٰ لالا میں پلوشے بات کر رہی ہوں پلوشے کے مدہم جملے پر وہ چونکا جلدی سے ریموٹ اٹھا کر مووی میوٹ کی گلہ کھنکار کر لہجے میں بھاری پن پیدا کیا وہ بس اتنا ہی بولا تھا اس کی اور موسیٰ کی آواز میں بس اتنا ہی فرق تھا موسیٰ کی آواز اس کی نسبت بھاری تھی لالا وہ گھر والے میرا آپ کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں مورے بینی بات نہیں مان رہی اور سختی سے منع کیا ہے خانزادہ لالا سے یہ بات نہ کروں میں آپ انکار کر دیں میں یہ شادی نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی وجہ بتاؤ وہ یکدم سنجیدہ سپارٹ لہجے میں بولتا پلوشے کو گھبرات میں مبتلا کر چکا تھا جب آپ نے انکار کر کے کہیں اور شادی کی تھی تو کیا مجھے وجہ دی تھی اس وقت پلوشے کے گھبرائے ہوئے لہجے میں بھی بولا جانے والا اتنا باعتماد جملہ عیسیٰ کو حیران کر گیا یہ وجہ ہی تھی کسی اور سے شادی کی اب تم وجہ بتاؤ اتمنان سے سوفے کی پوش سے ٹیک لگا تھا وہ پیزا کا پیس اٹھا کر کھانے لگا مجھے بھی کسی اور سے شادی کرنی ہے وہ تیزی میں بولتی یکدم چوب ہوئی عیسیٰ کی آنکھیں پھیل گئیں اب معاملہ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا تم نے نمبر کہاں سے لیا میرا وہ بات بدل گیا خانزادہ کے موبائل سے خانزادہ لالا کے موبائل سے وہ ہیستگی سے بتا رہی تھی عیسیٰ کو اس پھرتیلی کی چھالاکیوں پر ہسی آئی تھی سب جانتے تھے موسیٰ کا نمبر خانزادہ کے موبائل میں جگر کے نام سے سیو ہے جو موسیٰ نے خود کیا تھا آخری بار آفیس میں اس کا موبائل اٹھا کر عیسیٰ نے اپنا نام جگر کر دیا اور موسیٰ کا نمبر اس کے نام سے شاید خانزادہ کو اس سے فرق نہیں پڑا تھا مگر اس کی بہن پاگل بن گئی تھی تمہارے لالا موبائل پر لاک نہیں لگاتے تو اس کا مطلب کوئی بھی نمبر چوری کر کے کالز کروگی شرم کرو اور رکھو اب موبائل میں کرتا ہوں کچھ اس نے شرم دلاتے ہوئے کال کاٹ دی اور ہسنے لگا موسیٰ اس شادی کے جھنجٹ کو لے کر کافی فکر مند تھا خانزادہ نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی اس وقت عیسیٰ آخری گھونٹ بھر کر اٹھا بچے ہوئے پیزا کے پیسیز فریج میں رکھے اور کین ڈسپن میں ڈالا لاؤنج میں آ کر مووی بن کی اور موبائل اٹھا کر اپارٹمنٹ سے نکل کر بیلڈنگ سے نیچے پہنچا روڈ کے ساتھ بنے فوٹ پات پر چلتے موسیٰ کو کال ملا دی اب ساری تفصیل اسے بتا کر اس کی آج کی رات پر سکون کرنا بھی تو ضروری تھی حویلی پہنچنے تک رات کافی سے واپسی کا سبب پریہان کو دیکھ کر سمجھا آ گیا تھا کھانا لگوائیں خان زادہ خانی بیگم نے ان کے مل کر بیٹھ دی ایک نظر پریہان پر ڈال کر پوچھا اس نے پریہان کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہیلا گئے وہ سر دا بھر گیا اب اگر وہ کہہ دے کہ وہ ڈینر کرے گا تو خانی بیگم نے پریہان کو جتا جتا کر یادہ کر دینا تھا کہ وہ کھا کر آئے خان زادہ کو نہیں پوچھا کھا کر آئے ہیں مورے چائے پلوا دیں بہت تھک گیا ہوں تم پی ہوگی پریہان اس نے اپنا کہہ کر پھر سے پریہان کو دیکھا تو خانی بیگم نے زب سے لب بھیجے تھے پریہان نے جلدی سے نفی میں سر ہیلایا ابھی تھکے ہوئے ہو تو آرام کرو کل شہر جلدی مت جانا مجھے کچھ معاملات پر بات کرنی ہے خان یوسف اسے تاقید کر کے اپنے کمرے میں جا چکے تھے لڑکیاں یقیناً شہر واپس جا چکی تھی باقی سب باتیں کر رہے تھے پریہان خاموشی سے سب کو سنتی رہے گلجان بیگم چائے بنا کر لائیں تو پریہان کا کب بھی موجود تھا سفر کر کے آئیو پی لو اچھا لگے گا اسے کپ پکڑواتے نہایت مدھم لہجے میں انہوں نے کہا تو وہ مسکرا کر کپ لیتی سر ہیلا گئی میری ایک بات دھیان سے سن لو پریہان خانی بیگم نے اچانک اسے سنجید کی سے مخاطب کیا تو وہ سیدھی ہوتی متوجہ ہوئی مجھے بات گھوما کر کرنے کی عادت نہیں سیدھی سی بات کہوں گی تم اب اس حویلی کی بہو ہو یہاں مہمانوں جیسا رویہ رکھنے کی ضرورت نہیں جو چاہیے لے سکتی ہو جب تک سب سے تکلف رکھو گی کبھی بھی یہاں پر ایڈجیس نہیں کر پاؤ گی یاد رکھنا جن حالات میں یہ شادی ہوئی ہے نا کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے یہاں تمہیں اپنی جگہ خود بنانی ہوگی اور جگہ بنانے کے لیے رویہ میں ذرا لچک پیدا کرو سب سے بات کیا کرو خانی بیگم نے سنجید کی سے کہا اور ایک نظر کچن میں جاتی گل جان بیگم کو دیکھا وہ دیکھ رہی تھی پہلے روز سے پریہان صرف ان کے ساتھ ہی ہستی مسکراتی ہے تب ہی ڈھکے چھپے الفاظ میں جتایا جی میں کوشش کروں گی وہ سر جھکا کر کپ کو گھرتی آہستگی سے بولی اور ایک چور نظر خان زادہ پر ڈالی جو چائے پیتے ہوئے اپنے چچا سے بات کر رہا تھا وہ خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتی واقعی سکون محسوس کر رہی تھی خان زادہ چائے پیتے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تم نے بلوایا تھا یا خان زادہ خود لینے گیا تھا تمہیں اس کے جاتے ہی خانی بیگم نے سوال گیا تو وہ بکھلا گئی وہ میک کال کرنے والی تھی مگر حدیر خود لینے آگئے وہ ہستگی سے بولی تو خانی بیگم کے ماتے پر بل آئے حدیر نہیں خان صاحب بلائیا کرو شہر ہے وہ تمہارا دوست نہیں کہ تم نام لے رہی ہو حویلی میں اور کسی عورت کو اپنے شہر کا نام لیتے سنا ہے کیا ان کی بات پر وہ مو کھولے انہیں دیکھتی چلی گئی اس نے تو ابھی یہ بھی نہیں سنا تھا کہ کوئی عورت اپنے ہزبنٹ کی بات بھی کر رہی ہے اس کے حلق میں خان صاحب لفظ اٹک گیا تھا وہ سرس بات میں ہلا گئے بس ایک بات تم میں اچھی ہے زبان نہیں چلاتی ہو تھک گئی ہو تو کمرے میں جا سکتی ہو خانی بیگم نے اس بار کچھ نرم لہجے میں کہا تھا وہ جلدی جلدی حلق میں بچی ہوئی چائے انڈیلتی کمرے میں چلی گئی